جیسے کہ آپ کو پتا کہ ہم نے اچھی سی کرکلم کے مطالب بھی اس لائبری سائنس کے کورس شروع کیا ہوا اس کے ساتھ ایمیلس کی بھی کورس اس میں کور کر آئی جاتی ہے تو آج اس کا لیکٹر نمبر نو ہے اس کا عنوان ہے فریڈم آف انفرمیشن فریڈم آف انفرمیشن کیا چیز ہے اگلی پانٹ سلائیڈز میں میں نے اس کو اکسپلیٹ کیا ہوا تاو سے در خاص سے کس چینل کو لائک بھی کریں سبسکر بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے مستفید ہو سکے تو لیٹس کو در فرس سلائیڈ کہ what is what does freedom of information mean freedom of information کیا چیز تو اسی کو آج ہم نے ایکسپین کرنا اگر آپ دیکھ لے کی freedom of information refers to citizen's right to access information that is held by the state in many countries this freedom is supported as a constitutional right freedom of information سے مراد ہے کہ معلومات تک رسائی کی آزاد ہے یہ عمومت جو ہے right to access to information ہے مطلب جو information state نے یا گورنمنٹ نے یا ایجنسی نے create کی ہوئی یا سرکاری اداروں نے یا سرکاری دفاتر نے اور کسی state کے اندر in many countries this freedom is supported as a constitutional right بہت سارے states میں freedom of information جو ہے نا اسے آئینی حق مانا جاتا ہے یہ عوام کی آئینی حق تکنوپیڈیا تکنوپیڈیا freedom of information the freedom of information was established for transparency government accountability education and general public protection against mismanagement and intervention تکنوپیڈیا نے freedom of information کی explain کیا ہے کہ یہ اسی لئے establish کر رہی ہے تاکہ transparence مطلب شفاف چیزی جو گورنمنٹ اداروں میں یا جو ایجنسیوں میں یا سرکاری دفاتروں یا ارگنیزیشن میں جو چیزیں چل رہی ہو وہ transparent یعنی شفاف گورنمنٹ accountability احتساب educational purpose کے لئے اور جنرل public protection against mismanagement and corruption تاکہ جتنی public dealing ہو رہی ہیں اس کی mismanagement نہ ہو جائے یا corruption نہ ہو جائے یا جیٹا میں خورت بڑھ نہ ہو جائے تو یہ ایک accountability کے لئے جو گورنمنٹ یا state کو چاہیی کہ اس information کی freedom کر کسی کو ہر شہری کی رائٹ ہے more than 70 countries with government representation approved the original freedom of information legislation ستر ممالک ایسے ہیں گورنمنٹ کے لئے حاصل کہہ انہوں نے اس کو legislation کہتا ہو یعنی قانون سازی کے درجہ میں اس کو ڈیکلیر کیا اور قانون سازی کا درجہ تھی ہے اور اس کو جو نے approved کر آیا ہوا ہے کہ اس پہ مطلب جیسے جیسے کی جیسے جیسے بتلائی گئے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے دیٹا پورٹیکشن پائی ویسی بھی اور اس سے مراد یہ کہ بندہ اگر ترقی کرتے تو اس کے پاس information ہونی چاہیے تو اس لحاظ اس کو آئین ہی رتبہ دیا ہوا ہے لائبری ز ان freedom of information is closely intertwined with the mission and function of libraries اگر آپ دیکھیں کہ لائبری کی بنیاد یا لائبری جو بنائی گئی وہ freedom of information کے تحت بنائی گئی ایک democratic institution جس معلومات کی رسائی ہر کسی کا رائٹ برہر کسی نسلی تاثر کے مذہبی تاثر اور لیسانی تاثر جیسے کہ میں نے آپ بتا کہ ایک دیموکرات institute ہوتی انتلیکٹ فریڈم لائبری کی رسائی جو میں معون ہوتی مطلب کسی بغیر پیشر کے یہ انفرمیشن کو شیئر کرنا اور وائد رنج میں رسائی کا کام جو نسلی لائبری کا لائبری لائبری میں اس کا کیا تھا لگے تو یہ چند نقات میں نے انکم پاس کی جو آپ کو سمجھ آئیے لائبری لائبری سپلی ایک روش روڈ ان فیسیلی ٹیسی 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 لائبری کا مختلف دیپارٹمنٹ کے مطابق مختلف لوگوں کی جو نتالیم کے مطابق مواز بارہ ہم کرتی ہیں including books journal database and multimedia resource لائبری کا کیا ہے books کو journal database کو اور multimedia resources کو جمع کرتی تکیس کی رسائیو تو یہ Freedom of Information کا خیسہ ہے They ensure that users have the freedom to explore different perspectives Opinions and knowledge domains without censorship are بائیس مطلب کسی تاثب کے سے برخیلاف اینی opinions کو نالج کو شیر کرنی لائبری کا کام Intellectual Freedom Library uphold the principles of Intellectual Freedom ensuring that individuals have the right to seek receive and impart information and ideas without restriction مطلب لائبری میں جو بھی مواد ہو کسی restriction کے بغیر اس کی رسائی ممکن بنائے جائے They depend their freedom to read لائبری کا کام کیا ہے اس پہ انہثار کرتی ہے کہ آپ کو آزادی پڑھنے کی think سوچ نے کی and express oneself اور اپنے خیالات کی ظہار کی fostering and environment of open inquiry critical thinking and intellectual curiosity کام کیا ہے یہ سارے چار critical thinking کو یا جو آپ کی intellectual curious ہے مطلب آپ ایک information کے لیے جو انہا حاش رکھتے ہو اور اس کے بارے میں انتہائی curious ہے تو لائبری آپ کو انتہائی کی بنیاد جس دو خلیات پر آہم کرتی اسی طرح collection development library library is collection that reflects diversity points اسی لے جمع کرتی collection کو تاکی لوگ کی diversity یا مختلف لوگ کی جو نبیو points کو سمجھے cultural perspectives کو سمجھے intellectual interest کو سمجھے promoting access to wide range of ideas and information resources کو تاکی لیے strive to build collection لیباری کو شکرتی کی ایسی collection کو بڑھایا جائے 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 سر the needs and interests of the community کی جو دلچسپ اور اس کی ضروریات کے این مطابق تو یہ بنیادی ضرورت جو ہے اس کا کام کیا ہے لیباری کو Freedom of Information collection development کے زمجر میں لینا چاہیے Censorship Resistant Libraries actively resist censorship and defend the freedom of access and dissemination of information even when it maybe controversial or unpopular کچ ایسی information بھی ہوتی ہے جو که کانترورشل ہوتی ہے اور غیر جو نمشور ہوتی ہے دی اپوز efforts to restrict excessive کانترورشل دیو ڈیو کانترورشل مطلب ایسی چیدے مطلب ایسی چھج دے شکل اس کی 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 بالی stiller radical完成 کردے لیکن دیابот فرنسلی اور یوزرز تو ہی بھی بتا جاتا ہے کہ یہ جو انفرمیشن جس نے کریٹ کی سنپین کلاسکفائیڈ فرم میں بغیر کسی خوف کے اس کو ایکسیز کیا جائے اور اس میں دسکرمینیشن بھی لائبری کا کام ہے کہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتی کہ غیر کسی نسلی یا جغرافی تاثر سکتے پھر انفرمیشن لیٹریسی لائبری کا کام کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے انڈیویڈال آ جاتے ہیں سوسائٹی کے تو اس کو critically evaluate information navigate complex information landscape and make informed decisions they provide education and training in digital literacy media literacy and critical thinking enabling user to navigate information environment responsibly and effectively لائبری کا کام کیا ہے کہ جو users آ جاتے ہیں اس کو empower کرنا اس کی information literacy کو بڑھانا تاکہ اس information کی رسائی اس کے freedom of information کی اسیل کے مطابق ہو جائے community engagement جیسے کی لائبری کا کام کی community engagement لائبریز engage with their communities to promote awareness of freedom of information before they educate our intellectual freedom principles and support initiatives that promote access to information and democratic participation they serve as forums for public discourse civic engagement and social justice advocacy fostering and fun and empowered communities لائبری کا جو بنیادی مطلب شرائط اور حامل اس میں community engage آپ نے دیکھو کہ لائبری میں freedom of information کے جتنے issues چلے لائبریز کی edukیسی کر رہے تاکہ intellectual freedom اور اسی مطلب بنیادی اسرول کے تیت لائبری کو بنائے گئی تاکہ لوگوں کو جو نہ access یعنی فراہم کرے اور democratic participation سے مراد یہ کہ کسی بھی نسلی مذہبی سیاسی سیبال عطاق ہو کر جانا ان کو سہولیات پر آم کریں اور ایسا فورم مہایہ کرنا جس میں civic engagement کیلئے لوگوں کو engage کیا جائے یا عوام کی رائے کو مدینہ در رکھتے ہوئے اس کے ساویس دی جائے اور social justice کیلئے کیسی سے مراد یہ کہ جو انصاف پر مبنی ہوتی ہیں معاشرے کے لئے انصاف پر مبنی ہوتی ہیں تاکہ اس کو ایسی community کے باور کریں مجھے امیدی آج کی lecture آپ کو پسند آئی ہوگی یہ جو lessons ہے توڑے سے difficult ہے کوشش ہم نے کی کہ اس کو اور آسان بنائے جائیں تو اگر آپ یہ lecture پسند آئی گی یقینا آپ اسے لائک بھی کریں کمیٹس بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اس چینل کو بھی سبسکر کریں تاکہ مزید آپ کو نیو افڈیٹس ملتی رہی Thank you so much once again As